اسلام علیکم دوستوں شاید افریزی نے کہا ہے کہ میں دوسرے پاکستان اور نیزلینڈ کی ٹیسٹ میچ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا اور دوسری طرف پاکستان کے دو پلئیرز آئی سی سی آبارڈز کے لیے شامل کی گئے ہیں اس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگاہ کرتے ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں ہم شاید افریزی کے بیان کی تو شاید افریزی نے کہا ہے کہ پاکستان اور نیزلینڈ کے دوسرے ٹیسٹ میچ میں میں پاکستان کا میچ بہنسی پیچ اور ٹرن پیچ کے اوپر کراؤں گا جس کے لیے پاکستان کے ریکٹ بورٹ کے نئے چیز لیٹر شاید افریزی کے اوپر اس چیز کا ذمہ لگایا گیا ہے شاید افریزی نے کہا ہے کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں میں ایسا نہیں ہونے دوں گا پاکستان کے ڈریکٹ پیچ منائی جائے ایسی پیچ منائیں گے جس میں بولرز کے سپورٹ کے لیے بھی کام کیا جا سکے اور بہنسی پیچ مناؤں گا اگر پاکستان اور نیزلینڈ کے آج کے میچ کے بھارے میں بات کریں تو پاکستان میں پیلے ٹیسٹ میچ کی چوتھے دن میں نیزلینڈ کے تمام بیٹ فیم کو آؤٹ کر دیا ہے لیکن پاکستان نے اپنے ایک سو دس رنس پر چار رکھتے اپنے گرہ دی ہیں جس میں اپنے میں عبداللہ شفیق ستر رنس بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ امام الحق جو کہ اچھا کھیرے تھے وہ بھی پنتازیس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے اور پھر شان مسعود بھی دس رنس بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ نومان علی کو اس لئے بیٹ گیا تھا کہ دن ختم ہونے لگا تھا اور پاکستان کو ڈیفنس کرنا تھا اس سوئے سے نومان علی کو بھی جانے کا نومان علی بھی چار رنس بنا کر آؤٹ ہو گئے اور دوسری طرف دیکھیں تو آئیس ٹی نے کرکٹر آف تا ایر کے ایر آوارڈ کے لئے نام نامزاد کر دی ہیں جس میں پاکستان کے دو پیر شمع ہیں لیکن اگر ٹی 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 کی بات کریں تو سورے کماری عدف ابھی بھی ٹی 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 میں نمبر ون پڑھ رہے ہیں لیکن اگر نومانیس کی بات کریں تو سورے کماری عدف سیم کررم محمد رزوان اور سکندر رزا کو سیلیکٹ کیا گیا ہے آوارڈ کے لئے لیکن میرے خیال میں یہ آوارڈ سورے کماری عدف کے حق میں جائے گا کیونکہ انہوں نے اس سال میں بہت اچھی کرکردگی دکھائی ہے اور ان کی سٹرائک ریڈ ایک سو ستائیسی کا تھا لیکن انہوں نے اس سال میں ایک ہزار ایک سو چونسے ٹرانس پنائے ہیں سینٹیس اننگز میں میرے خیال میں سورے کماری عدف کو یہ آوارڈ ملنے چاہیے اور اگر ون ڈی نومانیس کی بات کریں تو اس میں بابا رازہ ایڈم زیمپا اسٹریلیا کے شائع ہوپ ویسٹ انڈیز کے اور سکندر رزا کو جو کہ زیمباوی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو نومانیس کیا گیا ہے لیکن میرے خیال میں یہ بابا رازم کو آوارڈ ملنے چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کا سال میں اچھی کر کرتگی دکھائی ہے ون ڈی فارمنٹ میں اگر ہم امرجنگ کریکٹر آئی سیسی کے لیے دیکھا جائیں تو کون سے نام نومانیس ہیں جن میں چار نام نومانیٹ کی گئے ہیں جس میں وحیثان کے ابراہیم زادران، فن ایلن نیزلینڈ کے مارکس جنسن ساتھ افریقہ کے اور ارشدیب سنگھ انڈیا کے طرف سے نومانیٹ کی گئے ہیں تو میرے خیال میں امرجنگ آئی سیسی کرکٹر آئی ایئرز میں سے ارشدیب سنگھ اور فن ایلن کو نومانیٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اچھی کر کر دکھائی ہے اور میں سے کوئی ایک بلا ایوارڈ لے کر جا سکتا ہے